یہ اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے بھی کچھ کام ہمیں بھی کرنے ہوں گے جس سے ہم اللہ کے محبوب بن جائیں ان میں پہلا کام یہ ہے ظاہری اور باطنی صفائی جو ہے طہارت اور بکیزگی جب تک میری اور آپ کے اندر نہیں آئے گی ہم اللہ کے محبوب نہیں بن سکتے ظاہری اور باطنی بکیزگی کا کیا معنی ہے دل کو صاف رکھی ہے جتنا یہ دل صاف ہوگا اتنا ہی اس میں اللہ حضور جلال کی محبت ہوگی وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ آج دو سو روپے کے پھول ہوتے ہیں لیکن سجانے کے لیے جو بکٹس لی جاتی ہیں وہ دو دو ہزار کی ہوتی ہیں اللہ نے جس دل میں ایمان کو سجانا ہے اس دل کو خوبصورت بنانا پڑے گا اور خوبصورت دل بنتا ہی وہ ہے جس میں صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو اور کسی کے بارے میں کوئی بغض اور عداوت اور حقت اور کسی قسم کی عصبیت اور تعصب نہ ہو اس کے لیے دوسرا کام یہ کرنا پڑے گا فرائض کی پبندی اور نوافل کا احتمام کرنا پڑے گا اللہ ہمیں محبوب بنا لے گا اور خصوصاً حدیث میں آتا ہے تحجد پڑھنے والا جب رات کو اٹھتا ہے آج کل تو راتیں بھی لمبی ہو گئیں تو اللہ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں یہ ذرا میرے بندے کو دیکھو کتنا نرم بستر ہے بی بی بچے ہیں سخت سردی ہے اس نے نہ پرواہ کی ہے سردی کی نہ پرواہ کی ہے بی بی بچوں کی نہ نرم و ملائم بستر کی یہ کھڑا ہو گیا ہے یہ صرف اور صرف مجھ سے ڈرتے ہوئے اس نے ایسا کام کیا ہے گوا رہنا میرے فرشتوں میں نے اسے معاف کر لیا ہے اور حدیث میں آتا ہے اللہ دیکھ کے تبسم فرماتے ہیں مسکراتے ہیں خوش ہوتے ہیں جب انہ تحجد کری اٹھتا ہے بلکہ دوسری روایت کی الفاظ ہیں اللہ ذوالجلال جس کو دیکھ کے مسکراتے ہیں قیامت کے دن اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا فلا حساب آنے اللہ کا محبوب بننے کے لئے ہمارے اندر ایک چوتھی بات بھی آنی چاہیے حیاء آنا چاہیے اللہ ہمیں اپنا محبوب بنا لے گا بردباری جب آ جائے حیاء آ جائے تو اللہ حضر جلال اس کو پسند کر لیتے ہیں اپنا محبوب بناتے ہیں تقوی اختیار کرنا پڑے گا اور ایک پانچمہ عمر جبہت مشکل ہو گیا آجگل کے معاشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پردہ پوشی کو بھی پسند کرتا ہے جس طرح میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری کمی کتاہی جو ہے وہ اس پہ اللہ پردہ ڈالے تو مجھے یہ بھی سوچنا ہوگا کہ کسی مسلمان کی بھی کوئی ایسی بات جو اس کی ذاتی بات ہے وہ کسی کے پاس نہیں جانے شاہیے قیامت کا دن ہوگا ساری دنیا کے سامنے حسابات ہو رہے ہوں گے لیکن اللہ ایک ایسے بندے کو بلائیں گے یہ جعلوہ تحت کے نیفے اسے چھپا کے پوچھیں گے آغا لَمَكْ عَبْدِ میرے بندے فرشتوں نے کوئی ایسی بات تو نہیں دیکھتی جو تجھ پہ ظلم ہو یہ تم نے گناہ کیے اقرار کروائیں گے بندہ کہے گا اللہ میں نے یہ گناہ کیے اللہ فرمائے گے چھپکے سے جنت چھوے جاؤ جس طرح تُو نے دنیا میں پردہ پوشی کی میں بھی چھپا کے تُو بھی جنت بھیج رہا ہوں کوئی نہیں دیکھ رہا یہ اللہ کے محبوب بننے کی نشانی ہے اس اللہ سے محبت حاصل کرنے کے لیے اخلاق بھی اچھا بنانا پڑے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ قصہ سے ذکر بھی کرنا پڑے گا اور اس کے لیے امت کی خیرخواہی دل میں جب تک نہیں ہوگی اللہ کا محبوب کیسے بنیں گے امت کی خیرخواہی کیا ہے آپ کے ہاتھ میں آپ کی زبان میں آپ کی سوچ میں جو سواہیت ہے اچھی اچھی سوچ امت کے لیے پیش کریں اپنے ہاتھ سے نفع دیں اپنی زبان سے نفع دیں اور جس طریقے سے بھی مومنوں کو خیر آپ کی طرف سے پہنچ سکے اس کے پہنچانے میں کبھی بخل نہ کریں یہ وہ صلاحیت ہے جو انسان کو اللہ کا محبوب بنا دیتی ہے